موسیقی اب آپ نے اوپر جانا ہے مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان اللذی اسرا بعبدہی قرآن کی واحد سور جو سبحان سے شروع ہو رہی سبحان اللذی اسرا لفظ سبحان سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتا ہی پھٹ جائے گا چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے جب ہوا سے اوپر جائیں گے جو پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ہر مرد عورت کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر اس کے اندر تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے سبحان سبحان اوپر جانے کے لیے آسرہ چاہیے جبریل نہیں 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 جبریل کا آسرہ بھی نہیں چاہیے سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے اتنی لمبی قائنات میں رات رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے مکان کا بھی مالک ہے ٹائم کو روکنا سمانے کو روکنا مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے تیرے رب کے لیے ممکن ہے آئینسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنس دان بھی مر رہا ہے کہنے لگا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی موت سے بجھوں گا اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا اللہ نکال سکتا ہے اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے وہ زمانے کا بنانے والا ہے وہ وقت کا بنانے والا ہے سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہیں پاک ذات بے عیب ذات تمہارے قوانین سے بالا تر ذات تمہاری سوج سے بالا تر ذات قریش کہلنے کے تم کیسے جا سکتے ہو اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے میں لے کر گیا تھا قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آگئے تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے اصرا بعبد ہی میں لے کر گیا میں لے کر گیا اور یہاں علف اور با کا جو جوڑ ہے اصرا اور بعبد ہی علف اور با عربی گرامر میں اگر علف ہو تو با کی ضرورت نہیں اصرا عبدہو ہوگا ٹھیک ہے اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں سرا بعبد ہی ہوگا میرے بار واضح ہوئی ہے نا علف ہو نا با کی ضرورت نہیں اور اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں یہ علف اور با کا جوڑ کیوں ہے یہ بتانے کے لئے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا اور بے عبد ہی ہی میں کہہ جارہا ہے آپ لوگ کون ہوں کہا ہم کسٹم والے میں کون ہوں یہ مسجد والے یہ کون ہے یہ کپڑے والے تو اللہ کہا رہا ہے بے عبد ہی یہ کون ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں بے عبد ہی اور علف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا جبریل بھی نہیں لے کر گئے اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ان کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور آپ نے ساری فضا کو پار کیا آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ہے ٹائم زیرو ہو جاتا ہے اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ہے کہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو راکٹ کو شٹل کو ہر چیز کے لئے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے خلائی تسخیر ہو سکتی ہے خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا آسمان یہیہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسی علیہ السلام نے استقبال کیا تیسری منزل یوسف علیہ السلام چوتھی منزل عدریس علیہ السلام چوتھا آسمان پانچمیں منزل حرون علیہ السلام پانچمیں آسمان چھٹے منزل موسی علیہ السلام چھٹا آسمان ساتمیں منزل ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لئے اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے اب ساتوں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے ریسپشن ساتوں آسمان پر ایک بڑے میاں ایک بیت اللہ ہے اس کی یوں ٹیک لگا کرنا بیٹھوں میں اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھوں میں سفید داڑی یہاں تک آ رہی اور اس بیت اللہ کا تواف ہو رہا ہے فرشتے تواف کر آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ چاہتے ہیں تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے لیکن ان کو بٹھایا ان کو چلایا یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا ان کو بٹھایا ان کو چلایا ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے جس کی اللہ جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا جس کے چہرے کی قسم وضحا جس کی ظلفوں کی قسم واللیل اذا سجا جس کے شہر کی قسم وہاذ البلد الامین جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون جس کا وکیل سفی بن کے قسم والنجم اذا ہوا جس کو تسلیہ دینے کے لئے قسم جس کے بول کی قسم وقیل ہی جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل جس سے اللہ لارڈ سے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی اب القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدفر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نظیر کبھی دعی الاللہ کبھی سراج منیر دیکھو تو اسے اللہ کیا لارڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ اللہ 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 یہ بیت اللہ کی دیوار ہے ساتھوں آسمان یہ ایک بڑے میاں بیٹھو ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا ناپا نہیں جا سکتا پیسوں پہ نہیں تولنا رشتہ رشتہ ہوتا ہے یہ چلے وہ کھڑے ہوئے سارے نبیوں نے کہا بھائی آگئے ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگیا میرے نبی آگیا نبی بھی کہا میرے نبی آگیا اب کہا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگیا پھر گلے لگایا پھر ماتھا چومہ یہ کسی نہیں کیا یہ ابراہیم نے کیا گلے لگایا ماتھا چومہ اگر وہاں نہ کیا ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر چھکائیں اپنی امت کو پیغام دیں بھی چھکنا پڑتا ہے ابراہیم ملے آپ جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا سبحان اللہ یہ رشتہ بہت گیرہ تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے اب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزہ کوئی نہیں آگے اور جہان ہے ملکوتی جہان بھی ختم ملائکہ کا جہان صدرت المنتحہ یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزہ کوئی نہیں میں نہیں جا سکتا کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا ایک بالیش تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی وہ اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یار رسول اللہ بس ختم میں ختم عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ گئے ہیں اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایہا نبیو ورحمت اللہ ورحمت اللہ امیر محبوب آپ کے رب آپ سلام اللہ 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 موسیقی